بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد جعوید اور آپ دیکھ رہے ہیں سکیل ماسٹر فرنز ہم نے جو ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی پرپریشن کا ایک سیسلہ سٹارٹ کر رکھا ہے اردو سیریز کا یہ اس کی تیسری ویڈیو ہے جن دوستو نے پہلی دو ویڈیوز واش نہیں کی ان کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس کے علاوہ میں نے پاکستان سٹرٹس کی بھی سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے تقریباً 6 ویڈیوز اپلوڈ کی ہے ان کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آج قویسہ نمبر 51 سے سٹارٹ لیتے ہیں فرنز حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تقریباً کتنے برس رہا تو تقریباً بارہ برس رہا ٹھیک ہے اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو دور خلافت تھا وہ تقریباً پونے پانچ سال رہا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو خلافت تھا وہ تقریباً دس سال جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت دو سال کچھ مارا ٹھیک ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی وفات کے وقت عمر کیا تھی 82 سال ٹھیک ہے 82 سال تھی قویسن نمبر 53 دیکھیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک واقع ہے جنت البقی مدینہ منورہ میں ٹھیک ہے یاد رکھیں قویسن نمبر 54 دیکھیں کہت کے وقت مدینہ میں آنے والے لدے ہوئے اونٹوں کی دادات کیا تھی تو ایک ہزار اونٹ تھے ٹھیک ہے آپشن بے دروس جواب ہے قویسن نمبر 55 دیکھیں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایک نیکی کے بدلے میں ثواب ملے گا دس نیکیوں کا آپشن بے دروس جواب ہے قویسن نمبر 56 دیکھیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کوفہ میں مقرر فرمائے قاضی مقرر فرمائے ٹھیک ہے قویسن نمبر 57 دیکھیں جنت البقی قریب ہے مسجد نبوی کے آپشن جیم جو ہے یہاں دروس جواب ہے قویسن نمبر 58 دیکھیں خط کی جدید شکل ہے خط کی جدید شکل ای میل ہے بہت اہم سوال ہے قویسن نمبر 69 دیکھیں ذرعہ ابلاغ کی کتنی اقسام ہیں ذرعہ ابلاغ کی دو بڑی اقسام ہیں ٹھیک ہے اس کو یاد رکھیں قویسن نمبر 60 دیکھیں ایسے ذرعہ ابلاغ جو معلومات کو شائع کر کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں کہلاتے ہیں پرنٹ میڈیا ٹھیک ہے یہ اپشن بید ہو ہے یہ دروس جواب ہے پرنٹ میڈیا کی مثال جو ہے آپ اخبار رسالے یہ ناول وغیرہ لے لیں ٹھیک ہے قویسن نمبر 61 دیکھیں مدد سے اطلاعات لوگوں تک پہنچاتے ہیں کہلاتے ہیں الیکٹرونک میڈیا ٹھیک ہے اس کی مثال ای میل ہو گئی ٹیکس ہو گیا میسج ہو گیا ٹھیک ہے یہ یاد رکھیں قویسن نمبر 62 دیکھیں کوس کی جمع ہے تو کوس کی جمع جو ہے وہ کوسین ہے کوسین ٹھیک ہے کوسن نمبر 63 دیکھیں کوس کے کیا معنی ہے تو کوس کے معنی کمان کے ہیں اور یہ پچھلی بار ایٹا کے ٹیسٹ میں پوچھا جا چکا یہ کوسٹن ٹھیک ہے کوسین نمبر 64 دیکھیں ایسے الفاظ جو اپنے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوں کہلاتے ہیں تو یہ محاورہ کہلاتا ہے ٹھیک ہے کوسین نمبر 65 دیکھیں پاپڑ بیلنا یہ ایک محاورہ ہے ٹھیک ہے نا تو پاپڑ بیلنا سے مراد ہے مصیبت برداشت کرنا آپشن جیم دو ہے یہ درست جواب ہے کوسین نمبر 66 دیکھیں رانی کوٹ کلہ کہاں واقع ہے تو یہ جام شورو سین میں واقع ہے کوسین نمبر 67 دیکھیں کس صدی میں رانی کوٹ کلے کی تعمیر ہوئی اٹھارویں صدی میں آپشن جیم جو ہے یہاں درست جواب ہے کوسین نمبر 68 دیکھیں رابرٹ بیٹن نے اسکاؤٹ تنظیم کی بنیاد کب رکھی 1907 میں آپشن جیم جو ہے یہاں درست جواب ہے فرنڈز کوسین نمبر 69 سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں سے ہمارے حوصلہ افضائی ہو جائے گی کوسین نمبر 69 دیکھیں پاکستان میں طالبات کی سکاؤٹ تنظیم کب قائم کی گئی تو یہ 1947 میں اپشن بے جو ہے یہ درست جواب ہے کوسین نمبر 70 دیکھیں وہ حروف جو کسی کو بھوکارنے یا متوجہ کرنے کے لیے بولے جاتے ہیں کہلاتے ہیں حروف ندہ جیسے ارے اوے یہ الفاظ جو ہیں حروف ندہ ہیں ٹھیک ہے کوسین نمبر 71 دیکھیں وہ الفاظ جو غم اور افسوس زہر کرنے کے لیے بولے جائیں کہلاتے ہیں حروف تاثف ٹھیک ہے افسوس اس قسم کے جو الفاظ ہوتے ہیں حروف تاثف ہوتے ہیں ٹھیک ہے کوسین نمبر 72 دیکھیں فرنڈز وہ الفاظ جو حیرت کے اظہار کے لیے بولے جاتے ہیں کہلاتے ہیں حروف استحجاب ٹھیک ہے اپشن جیم جو ہے یہاں دروس جواب ہے کوسین نمبر 73 جو ہے یہ ایٹا کے ٹیسٹ میں پوچھا جا چکا ہے جو کہ میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں تفصیل بتائی سبحان اللہ کون سا حروف ہے تو یہ حروف استحجاب ہے ٹھیک ہے اپشن جیم دروس جواب ہے یہاں کوسین نمبر 74 دیکھیں ایدی فاؤنڈیشن عبدالسطار ایدی نے کب قائم کی تو یہ 1951 میں قائم ہوئی ٹھیک ہے 1951 یہ یاد رکھیں کوسین نمبر 75 دیکھیں ایدی فاؤنڈیشن کے ملک بھر میں ڈیش سے زائد مراکز ہیں 300 سے زائد ٹھیک ہے یہاں اپشن جیم جو ہے دروس جواب ہے کوسین نمبر 76 دیکھیں اور اس ویڈیو کو آخری کوسین ایسے حروف جو دو سے زیادہ لفظوں یا دو جملوں کو ملانے کا کام دیتے ہیں کہلاتے ہیں حروف ہمارے جیم جو ہے یہ دروس جواب ہے حروف اطف ٹھیک ہے حروف اطف کی میں آپ کو مثال دے دوں تو انشاءاللہ آپ کا کونسپٹ کلیر ہو جائے گا یہاں آپ جملہ دیکھ رہے ہیں علی اور زہد ٹھیک ہے اور دوسرا مطلب جملہ کہہ رہے ہیں اب ٹھیک ہے دوسرا ہے خوش و خرم تو یہاں اور جو ہے یہ حروف اطف ہے ٹھیک ہے اور یہاں واؤ جو ہے یہ حروف اطف ہے ٹھیک ہے یہ ایجاد رکھیں ایسے لفظ جب بھی آئیں اور آپ سے پوچھا جائے کہ یہ کونسے یہاں کونسا جو ہے حروف استعمال ہوا ہے تو اور اور واؤ والے حروف اطف ہوں گے ٹھیک ہے امید کرتا ہوں فرنڈ میری چھوٹی سی کعوش آپ دوستوں کو پسند آئے ہوگی انشاءاللہ ایک نیکس نیکس ویڈیو میں ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی نئے سوالوں کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر والسلام اللہ حافظ